اللہ اکھر و خوان و رحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی آپ کو تمام ویڈیو بہت سانی مل سکے آج میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے اور الحمدللہ اسمایا ہوا میرا یہ عمل ہے اللہ پاک کا یہ کلام اگر آپ پڑھ کر کسی تصویر پر یا پانی پر پیر پر دم کر دیتے ہیں تو الحمدللہ آپ کا پیارا اس طرح آپ کے پاس آجے گا جیسے وہ کبھی دور گیا ہی نہ ہو ساری زندگی آپ کا محبوب اور مشتاق رہے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اس کو جو عمل ہے اس کو آپ پان پر بھی دم کر سکتے ہیں الائچی پر بھی دم کر سکتے ہیں کسی میٹھی چیز پر بھی دم کر سکتے ہیں پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں لیکن جو طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی اس طریقے سے دن کوئی بھی اور وقت کوئی سا بھی رکھ لیں لیکن اشاء فجر تحجد یہ مطبر ٹائم ہوتے ہیں اس میں ضرور آپ عمل کر سکتے ہیں سات مرتبہ آپ نے مطلب کہ وضو کرنا ہے سات مرتبہ آپ نے وضو کرنا ہے اب طریقہ آپ سن لیں اب آپ دیکھیں دن میں نمازیں کتنی ہیں پانچ ہیں ٹھیک ہے پانچ نمازوں کے وقت آپ یہ عمل کو دہرائیں گے ایک دن کا عمل ہے اور جو طریقہ بتاؤں گی اس طریقے سے کریں پانچ دفعہ آپ وضو کرتے ہیں پانچ نمازوں کے درمیان آپ نے اس کو دہرانا ہے اور آپ نے پڑھنا کیا ہے یا ودودو یا ودودو یا حیو یا قیوم آپ نے تیتیس مرتبہ جب آپ ہر نماز پڑھ لیتے ہیں تیتیس مرتبہ آپ نے اس کو کسی میٹھی چیز پر پانی پر تصور ملا کے یا تصویر کے اوپر تیتیس مرتبہ آپ نے دم کر لینا ہے یہ ایک مرتبہ کا عمل کمپلیٹ ہوا ایک تین کا عمل ہے اور ایک مرتبہ کمپلیٹ ہوا پھر باوضو ہو کر آپ نے پھر اسی طرح کرنا ہے پھر باوضو ہو کر اس طرح آپ نے جب آپ دیکھیں کہ آپ اگلی نماز تک اگلی صبح و فجر تک ٹھیک ہے آپ نے فجر کو جب آپ کا زہر کا ٹائم آئے تب آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کر دینا ہے آپ نے اس عمل کو پانچ نمازوں کے ٹائم ہی کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ نمازوں کے ٹائم مقصود ہے اور اگر آپ سات نمازوں کے ٹائم اس کو پورا اس عمل کو پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نہ نہ ہو کہ آپ نے پانچ نمازوں کے ٹائم عمل کر لیا اور جب آپ کے دوسری نماز کا ٹائم آیا یعنی چھویں اور ساتویں یعنی فجر اور زہر آپ نے وہ مطلب کہ اس دن آپ نے پڑھ ہی نہ نماز ہی نہ پڑھی پھر عمل ٹوٹ جائے گا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے پانچ نمازیں ایک دن کی پوری کر کے اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اگلے دن کی بھی دو نمازوں کے درمیان اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے اتنی مخبت جس مقصد کے لئے آپ کر رہے ہیں پر وہ جائز ہونا چاہیے نکاح کے لئے کر رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ اسی مہینے میں آپ کا نکاح ہوگا جس نکاح مطلب کرنا چاہتے ہیں اسی صحیح الحمدللہ آپ کا نکاح ہوگا تصور ملاکہ تصویر پر دم کر لیں اگر کھلا نہیں سکتے پیلا نہیں سکتے تصور ملاکہ تصویر پر دم کر لیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اتنی مخبت آپ اس میں پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہیں اور انشاءاللہ اتنی مخبت ہوگی کہ بیچ میں خلا کوئی نہیں رہے گا اتنا آپ اسی مخبت کا تلق جو ہے مضبوط ہوگا اسے کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اس سخارہ روحانی علاج کرونا چاہتے ہیں تو ضرور یاد رکھیں اور اگر آپ کو جادو جنات اصیب کسی بھی قسم کا ایسا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں جزاک اللہ خیرہ